بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حروب اے جی ابھی چل رہا ہے سسٹم ساتھ دن کا حروب والا بھی آپ نے خروج نہائی جانا ہے آپ کا اقامہ ایکسپائر ہیں کمپنی سیلری نہیں دے رکھی ہے یا کمپنی اقامہ نہیں لگا رکھی ہے تو اس کے علاوہ اگر نقل کفالہ کرونا چاہتے ہیں آپ یا کوئی بھی کسی قسم کا آپ کے ساتھ کسی دوسرے بندے نے فراڈ کی ہے تو آپ بندہ اچھا مجھے ورسپ کے اوپر بہت سے بائی رابطہ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ورسپ دکھا بھی رہا ہوں آپ نے مطار کا خروج کا ایک اور مسئلہ وغیرہ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں میں یہ ویڈیو اسی کے مطلق شیئر کرنے والا ہوں یار ایک بندہ ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو کچھ گائیڈ کر دیتا ہوں ایک بندہ ہوتا ہے ایک چیز میں ایکسپرٹ ہے جیسا کہ میں خروج کا پیپر یا مطار کا پیپر جس سعودی جو مندوب ہے ہمارا جوازات میں اس سے جب ہم نکلواتے ہیں تو وہ بندہ کام کا ایکسپرٹ ہے وہ ہمیں پیپر کے مطلق کلیئر کر کے بھی بتاتا ہے کہ یہ بندہ ہاں جی یہ بندہ آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا ہے یہ بندہ ممکن کب تک آ سکتا ہے یہ چیزیں وہ کلیئر کر کے بھی کیوں وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہے حالانکہ پتا تو مجھے بھی ہے لیکن میں اسی سے پوچھتا ہوں کیونکہ وہ بھائی اس چیز کو بہتر جانتا ہے مجھ سے تو اگر آپ مجھ سے بھی بہتر پوچھنا چاہتے ہیں کسی سے وہ آپ کو بتاؤں گا میں ان میں آپ کے اکامے ایکسپرٹ ہیں آپ خروج جانا چاہتے ہیں اور خروج بھی وہ والا کہ جس کی صورت میں آپ دوبارہ نیو ویزا لے کر واپس آ سکیں ٹھیک ہے جی حروب ہے آپ جیل پہ پکڑے جائیں گے دس پندرے جیل پہ پڑے رہیں گے اس سے بہتر نہیں ہے آپ باعزت طریقے سے شاپنگ کر کے اپنی جہاز کی ٹکڑ لے کر چلے جائیں یہ تمام پاسپورٹ ایکسپائر ہے کمپنی وغیرہ کفیل وغیرہ کے اوپر کیس کرنا ہے یا کوئی بھی اور کسی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے جدہ سفارہ سے میں نے آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو لائف شیئر کی اور بہت سی مسائل کو لے کر شیئر کی حال ہی میں میرے ساتھ ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کی فیملی بھائی ڈی پورٹ ہو چکی سی اور بعد میں برحال جی سفارہ کا ثرو جیسے بھی معاملہ تیہ ہوئے جو بھی باچھی تو ہی میں مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے ان کی ہیلپ کی باغی مین کام تو بھائی سفارہ والوں نے خود دی کرنا ہوتا ہے بیسیکلی جدہ میں سفارہ ہے ریاض میں سفارہ ہے فاکستان کے دو سفارے ہیں سعودیے میں آپ کو پتا ہے تو ان دونوں میں کس کے ہماری تمام پردیشیوں کی ہیلپ کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں یار تو رابطہ کریں جائیں ان کا بھائی سر کھائیں میں تو یہ بولوں گا وہاں پر بیٹھے ان کو بولیں یہ مسئلہ ہے بھائی حل کرو یار آپ کی مہر بنی ہے یا کوئی طریقہ کار بہتر بتا دو ابھی اگر آپ ایک طرف بندہ ہے کہتا ہے یہ تبوک سے جزان سے دمام سے کتنا سفر اس کے آئے گا تو جیسے سفارہ کی ٹیم میں جاتی ہیں نا وہ آپ کو دکھا رہوں میں جن میں کانسلٹ ٹیم کی نجران میں آمد ابھی آپ نجران یا اس کے اردو نواز میں کہیں بھی مقیم ہے تو آپ نجران جا سکتے ہیں جزان سے بھی خمیس مسیر سے بھی ادھر ادھر سے بھی گنفضہ وغیرہ یہ سارے نزدیک تین شہر ہیں نجران کے تو آپ ان سے جا سکتے ہیں ان کا ٹائم ٹیپر سن لیں اور جو معاملات ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے ایکام ایکسپائر حروب کیس ہے کمپنی سارے نہیں دیتی ہے کمپنی چھوٹی نہیں دیتی ہے خورج نہیں لگھاتی ہے نکل کفالہ لینا ہے پاسپورٹ ایکسپائر ہے تمام مسئلے مسئلے ان سے آپ جا کر شیئر کر سکتے ہیں ان کا ٹائم ٹیپر سن لیں جمعے والے دن دو دسمبر کو یہ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے آرہ بجے تک بیٹھیں گے اور پھر ڈھائی بجے سے پانچ بجے تک بیٹھیں گے اور تین دسمبر کو یہ ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے تک بیٹھیں گے ٹھیک ہے جی اور مقام یہاں پر لکھا ہو کران ہوتل الفیسریہ نجران نیچے ان کا موبائل نمبر بھی لکھا ہوئے ہیں دیکھ لیں نادرہ کی ٹیم ہمرا ہوگی نادرہ کی ٹیم ہمرا ہوگی کچھ چیز ہے یعنی کہ آپ کا شناتی کار بغیرہ کا ایکسپائر ہو رہا ہے تو پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے وہ بھی لازم ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ان سے جا کر وہاں پر ہی کروا سکتے ہیں تو بیسٹ ہے جی ایک آپشن میرے اس آپ سے اگر آپ نے کروانا ہو اگر آپ کو مسئلہ بغیرہ پوچھنا ہو تو چلے جائے گا